اسلام علیکم فرینز آج میں آپ کے لئے ایک اور بہتی کمال کی ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ کسی کا بھی شناختی کارڈ کا پورا ڈیٹا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کا شناختی کارڈ نمبر ڈیٹا ورث ڈیٹا اف ایشو والد کا نام نام پتہ مستقل پتہ اور اس کی پکچر پورا کا پورا ڈیٹا آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل یا کمپیوٹر پہ گھر بیٹھے تو دوستو یہ کوئی illegal طریقہ نہیں ہے یہ legal طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے ایک ایک اون پہ کلک کر دیں تاکہ میری طرف سے ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے اپنے کر لینا ہے براؤزر اوپن کرنے کے بعد وہاں پہ لکھ لینا ہے id.nadra نادرا کی افیشل ویب سائٹ سے ہم کیسے کسی کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں یہ آپ چیک کریں گے سب سے پہلے یہ ویب سائٹ آئے گی login to your path identity account اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو نادرا کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہ email password مانگ رہا ہے اگر آپ کا account نہیں بنا ہوا تو نیچے یہ لکھا ہوا رہا ہے create new account تو آپ نے create new account پہ جانا ہے اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو آپ نے email password نیچے code لکھ کے login پہ کلک کر دینا ہے تو ہم create new account پہ کلک کرتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ کیسے account بنائے جائے step 1 اور step 2 دیئے گئے ہیں personal information سب سے پہلے یہ first name last name یہاں پہ country select کرنا ہے آپ نے اور نیچے email password retap your password password میں ایک capital letter ہونا چاہیے ایک small letter ایک number ان میں ہونا چاہیے اور ایک special character میں سے ایک ہونے چاہیے اس طرح اگر password رکھیں گے تو یہ match کرے گا ورنہ یہ password invalid بتایا گا آگے code لکھ کے آپ نے next کرنا ہے next option میں email mobile verification کرانی آپ نے آپ کو ایک one time password آئے گا email اور mobile number پہ وہ آپ نے لکھنا ہے تو account verify ہو جائے گا تو میرا account پہلے سے بنا ہوا ہے تو میں واپس جاکے اس کو login کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کسی کا بھی شناختی card کا پورا data کیسے دیکھ سکتے ہیں تو میں back چلا جاتا ہوں میرا account بنا ہوا ہے تو مجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ email پہ میں اپنا email اور یہاں پہ یہ code آ رہا ہے نیچے یہ جو capture دیا ہوئے انہوں نے اپنے یہ fill کر لینا ہے violet email اور password آپ نے لکھنا ہے جو آپ نے account بناتے وقت رکھا تھا تو میں یہاں سے یہ email select کرتا ہوں اور نیچے یہ capture میں code دیا ہوا ہے KMA یہ جیسے لکھو ویسے لکھے login پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح کا terms and conditions آ جائیں گی یہ اپنے complete پر لینی ہے اور نیچے آکے accept and continue پہ کلک کر دینا ہے تو دوبارہ سے پھر یہ آپ سے کہے گا کہ آپ password reset کرنا چاہتے ہیں تو میں not now پہ کلک کرتا ہوں میں password change نہیں کرنا تو اس طرح کا dashboard آپ کے سامنے اس کا open ہو جائے گا پاک identity کا تو نادرہ کی طرف سے جو tracking id دی جاتی ہے اس کو آپ اس کو check کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھے اس کا status وغیرہ یہاں پہ یہ new application کا option دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں تو نیچے آپ کو option بہت سے دکھائی دیں گے یہ آپ complete دیکھ سکتے ہیں اور ایک ایک کو check کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے کونسا option select کرنا ہے تو ہم دوسرے نمبر پہ جائیں گے verify والے option پہ ہمارا پہلے سے بنا ہوا ہے تو ہم نے check کرنا ہے just verify کرنا ہے تو verify والے option پہ کلک کریں گے تو نیچے پھر تین option آ جائیں گے ان میں سے وہ پھر مانگے گا اس کا which type of document تو ہم نے cnc ہے تو select کرنا ہے اور نیچے start application پہ کلک کر دینا ہے start application پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دوسرا dashboard open ہو جائے گا identity card verification والا تو یہاں پہ اس کی پچاس روپے چارجز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک شناختی کارڈ چیک کر چکا ہوں سو روپے minimum deposit ہوتے ہیں اور پچاس روپے میں ایک شناختی کارڈ کا پورا ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ یہاں پہ آپ نے سٹیزن نمبر پہ یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور نیچے card issue date مانگ رہا ہے آگے یہ CRC کے لیے optional ہے یہ مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے تو آپ نے یہاں پہ issue date لکھنی ہے اوپر شناختی کارڈ نمبر جو آپ کا ہوگا تو میں نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو میں آپ کو وہ دکھا دوں گا تو ابھی میں چیک نہیں کر رہا میں نے پچاس روپے پہلے میں اس کے اوپر چیک کر چکا ہوں اپنا ہی شناختی کارڈ تو اگر آپ نے جو پیسے deposit کروانے ہیں اس میں وہ آپ credit debit card کے ذریعے کر سکتے ہیں جیز کیش ایزی پیسہ وغیرہ کو option نہیں ہے اس میں اگر یہاں پہ آپ کے پاس credit یا debit card نہیں ہے تو آپ نے alpha کا account بنا لینا ہے جو بلکل free میں آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں اور alpha account بنانے کے بعد اس کے اندر master card ایک virtual master card create ہوتا ہے وہ آپ نے create کر کے اس کے اندر آپ نے payment کر دینی ہے وہ یہاں پہ acceptable ہے اور میں نے اسی سے payment کی ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ alpha کا account کیسے بنانا ہے تو آپ میرے چینل کو visit کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو alpha account بنانے کا طریقہ اور master card بنانے کا طریقہ ان دونوں کی ویڈیو الادہ الادہ مل جائیں گی آپ ان کو complete دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کیسے alpha کا account create کر سکتے ہیں گھر بیٹھے digitally بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس ویڈیو پہ آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے alpha کا account کیسے create کرنا ہے جب complete آپ کا account open ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اسی digital account میں master card virtual master card create کر سکتے ہیں خود سے جتنی amount آپ اس میں رکھنا چاہیں وہ بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی یہ get free virtual master card یہ والی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ آپ گھر بیٹھے کیسے virtual master card online shopping کے لئے create کر سکتے ہیں تو یہ پاکستان میں کہیں پہ بھی use ہوتا ہے تو آپ نے جب یہ create کرنا ہے تو اس کے ذریعے آپ نے وہاں پہ نادرا والے account کے اندر آپ نے پیسے اس کے ذریعے deposit کروانے ہیں یہ نیچے بھی میں نے link دیا ہوا ہے کہ alpha account کیسے create کرنے یہ complete process کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنے account میں آنا ہے نادرا والے میں تو یہاں پہ آپ نے پیسے deposit کروانے ہیں minimum 100 روپے آپ deposit کروا سکتے ہیں اس کے اندر اور 50 روپے ایک کے charges ہوں گے اب ہم دوبارہ سے وہ دیکھ لیتی ہیں جو میں نے عشناتی کاٹ چیک کیا تھا یہاں پہ یہ completed جو ایک آ رہی ہے تو میں نے ایک کی تھی یہ نیچے لکھا آ رہا ہے card applied وغیرہ کا یہ status آ رہا ہے یہ نیچے fees اس کی بتا رہا ہے 50 روپے جیسے ہی tracking ID کی اوپر میں کلک کروں گا تو دوبارہ سے یہ page reload to your request data نیچے لکھا ہوا جائے گا اوپر شناختی card number ہے verification date ہے جس دن میں نے چیک کیا تھا buying option یہ نیچے آ رہا ہے اس کی اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ load ہو کے آپ کا پورا شناختی کار نیچے آ جائے گا pictures map یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا نام father's name gender country of stay season number شناختی کار date of birth issue date date of expiry card type اور present address and permanent address ساتھ میں میری picture سب کچھ یہاں پہ آپ کے سامنے show ہو جائے گا آپ یہاں سے detail آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو picture بھی نظر آ رہی ہوگی تو یہ کوئی illegal طریقہ بھی نہیں ہے یہ official نادرہ کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ آپ نے account بنانا ہے اور official طریقے سے پچاس روپے میں ایک شناختی card data آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کی مدد سے آپ اپنا کسی کا بشناختی card data نکال سکتے ہیں پچاس روپے میں پاک identity اکاؤنٹ بنا کے تو آپ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ follow کریں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے شکریہ آپ میں وں کسی 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 کسی